موسیقی ناظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی خوامی خبرنامی میں آپ سب کے استقبالیں میں محمد صدیر سب سے پہلے سرخوں پہ ایک ناڈالتے ہیں لوگ سوہ میں موڈی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا زبردست ہنگامہ جو رغل کے دوران موڈی نے بنایا ہے یہاں بلوک منخط کا نشانہ ہندو خیال کو بی جے پی کی تنگ نظری قید میں نہیں آنے کانگریس کا پیان کہا راول گاندی نے لوگ سوہ میں بی جے پی کا اثر جہادی ہے اس الیکشن نے توڑنے والی سیاست کو توڑ دیا چونڑنے والی سیاست جید گئی لوگ سوہ میں اکلے شادوں کی تقریر تبدیلی مذہب پر علاوہ تھا ایک اوٹ کا تبشرہ کہا اگر اس طرح مذہب تبدیل ہوتا رہا تو اکثریتی آبادی اقلیت میں بدل جائے گی یو بی کے حاضرس میں مذہبی تقریب کے دوران حضر سے درجنوں حلاکتیں ہیں بلکین میں خواتین اور بچے کی شامل ناظرین دیتی سرکھیں اب خبروں کی تفصیل پیش ہے لوگ سوہ میں خدبہ صدارت پر تحریک تشکر کے دوران موڈی کی تقریر پر اپوزیشن کا زبردست شوروغل دیکھنے میں آیا موڈی نے شوروغل کے بوجود اپنی تقریر جاری رکھی اور دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت تیسری بار تین گنا زیادہ رفتار سے کام کرے گی انہوں نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے اور کہا کہ انڈیا بلوک کو عام نے ایک بار پھر اپوزیشن کی بنچوں تک محدود کر دیا ہے موڈی نے کانگریس، راول گاندی اور انڈیا بلوک کے دیگر جماعتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے موڈی کی تقریر کے دوران ایوان اپوزیشن ارکان کے ناروں سے گنشتا رہا شوروغل اتنا زبردست تھا کہ کئی بار وزیراعظم کو اپنی تقریر روکنی پڑی سیدھ بھارت کے سنکلپ کو اپنے پروچن میں بستار دیا ہے آدھرنی راستپتی مہودایا نے اہم بشے اٹھائے ہیں آدھرنی راستپتی جی نے ہم سب کا اور دیش کا مارگرشن کیا ہے اس کے لیے میراج پتی جی کا ردے سے آبھار بیتے کرتا آدھرنی راستپتی جی کل اور آج کئی ماننے سدشیوں نے راستپتی جی کے ابھیباشن پر اپنے ویچار بیتے کیے ہیں جو پہلی بار سانسد بن کر کے ہمارے بیٹھ آئے ہیں اور ان میں سے کچھ آدھرنی سادھیوں نے اپنے جو ویچار بیتے کیے سانسد کے سبھی نیموں کا پالن کرتے ہوئے کیے ان کا وہوار ایسا تھا جیسے ایک انبھوی سانسد کا ہوتا ہے اور اس لیے پرثم بار آنے کے باوجود بھی انہوں نے لوگ سوا میں تقریر کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سرورہ اکلیش یادو نے کہا کہ ہاری بھی حکومت براجمہ نے اور عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلنے والی سرکار نہیں ہے بلکہ گرنے والی سرکار ہے لوگ سوا میں شگریہ کی تحریک سے خطاب کرتے ہوئے اکلیش یادو نے کہا کہ پندرہ اگس ملک کی آزادی کا دن ہے اور چار جن فرخہ ورانہ سیاست سے آزادی کا دن ہے اس الیکشن نے تقسیم کی سیاست کو توڑ دیا اور متحد کرنے والی سیاست جیت گئی ہم سمجھتے ہیں کہ آئین جلا بخشتہ ہے رائین کے محافظوں کی جیت ہوئی ہے یہ ملک کسی کی ذاتی خواہش سے نہیں عوام کی امانگوں سے چلے گا جو فیفت لاجس کانومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکلیٹی کے پیرامیٹر پہ کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤ کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ادیش مہد ہے اس شناؤ کے پرنام نے توڑنے والی راجنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی راجنیت کی جیت ہوئی ہے اس شناؤ میں دن دن چھل بھل کی نکاراتنگ راجنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤ جو دیش کا ہوا یہ سکارات راجنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیوشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمدھان ہی سنجیونی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمدھان منتھن میں سمدھان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے راجنیت کا انت ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آباز اٹھے گی وہی راجنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت مہت کانشاہ سے نہیں جن اکانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے ادش مودے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتھے پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ ادش مودے سب سے بڑا پردیش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارز کی گلیوں سے لے کر کے گنگا جی تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے نئے فوجداری خوانین پر کانگریس کے رنوان چیدہ مرم نے بھی تشویز ظاہر کی ہے راجعہ سبا میں چیدہ مرم نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ ان خوانین نے حالات کو پیچھتا بنا دیا ہے تاہم راجعہ سبا کے چیرمن دھنکر نے انہیں اپنی بات پوری کرنے کی اجازت نہیں دی جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ شروع کر دیا گیا جس کے بعد اپنی بات پوری کرنے کیا دیا گیا موسیقی کانگریس رکھنے پارلیمنٹ منیش تیواری نے لوگ سوا میں سر جہوریہ کے قطاب پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اکم جلائی سے نافذ تین نئے مجربانہ خوانی ملک میں پولیس راجوالا ماحول پیدا کرنے دیں گے اس لیے ان پر پارلیمنٹ میں اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں پھر سے غور خوص ہونا چاہیے مرش تیواری نے کہا کہ اکم جلائی سے انڈین جوڈیشل کورٹ سمیت تینوں نے نئے مجربانہ خوانین نافذ ہو گئے ہیں فوجداری خوانین کی اس عمل میں ملک میں پولیس راج آ جائے گا ہندوستان کے عدلیہ میں تین اشاریہ چار کورو معاملے زیر التباہ ہیں اور بیشتر فوجداری معاملے ہیں نئے طریقہ کار سے عدلیہ میں عجیب و غریب حالات پیدا ہونے والے ہیں کانگریس نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر راول گاندی پیر کو لوگ سوا میں اپنے خطاب میں بی جے پی کا اصل چہرہ دکھایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہندو خیال کو بی جے پی کی تنگ نظری میں خید نہیں ہونے دیا جائے گا ادم تشدد کو ہندو فکر کی بنیاد بناتے ہوئے کانگریس کے ترجمان پور کھیڑا نے کہا کہ سچائی ادم تشدد اور ہمت کا نام ہندو توا ہے اور بی جے پی اس اصل خیال کو تباہ کرنے کے درپے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہندو وچار میں ساحس ہے اہنسہ ہے ستی ہے بھاج اپا میں آپ کو یہ تینوں چیزیں کہاں دکھتی ہیں یہ سویم بھو ٹھیکے دار بن کے میرے اس وشال ہندو وچار کو قید کرنا چاہتے ہیں آپ بونے ہو آپ اتنے وشال وچار کو اپنے آکار میں کیوں ڈھالنا چاہتے ہو ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے گنگا کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے کیا اس کا اتر کسی کے پاس ہے جو گنگوتری سے بہنا شروع کرے اور ساگر میں چلی جائے صرف وہ گنگا نہیں ہے it goes into the ether it comes back from the ether and keeps flowing انتھ کال سے یہ ندی بہتی ہے اسی لیے صاف رہتی ہے اس کی اندر کئی وچار دھارائیں کئی دھارائیں کئی نالے ندیاں سب جڑ جاتی ہیں ان سب کو اپنے بھیتر سمیٹ کر ساف کرتی ہوئی آگے بہتی چلی جاتی ہے کیا آپ گنگا کو قید کر سکتے ہو کیا آپ ہندو وچار کو قید کر سکتے ہو سوچ بھی مطلب دے گا اس دھارتی بھارت کی دھارتی اس بھومی اس ماتی میں ایک اوڑجا ہے اس میں ایک جیون شکتی ہے اس اوڑجا اور جیون شکتی سے اٹھپن ہوا یہ انتھ کالین وچار یہ کال نربیکش وچار اس کو آپ نہیں باندھ سکتے یہ کسی آستھا کسی دھرم کسی پستک کسی انوستھان سے کہیں وشال ہے کسی پستک میں قید نہیں ہو سکتا کسی انوستھان میں قید نہیں ہو سکتا کسی آستھا میں قید نہیں ہو سکتا یہ ایک جیون شیلی ہے یہ ایک بہاو ہے جب بھی ہندو ویچار کے وشے میں سوچیں تو گنگا کے وشے میں سوچیں بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا ہماری گیان چکشو کھل جائے گی نیتی نیتی جس ویچار کی سانسوں میں بسا ہو نیتی نیتی is the life blood of this ہندو thought علابادہ ایکوٹ نے تبدیلی مذہب پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس عمل کو انجام دینی کی جازت دی گئی تو اس ملک کی اکثریتی آبادی ایک دن اخلیت میں تبدیل ہو جائے گی تبدیلی مذہب کے انظیم کی زمانت عرضی خارج کرتے ہوئے محش نے کہا کہ ملک کے آئین کا آرٹیکل پچیس مذہب کی آزادی کے تحت مذہب کی تبلیغ کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب تبدیل کرنی کی اجازت نہیں دیتا رکھنے راجے سبا سواتی معلومان نے ارون کے جیوال کو خط لکھا ہے خط لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے چیئر پرسن کے عدے سے استفاہ دیا ہے پوری دیلی حکومت دیلی ویمنز کمیشن کو بند کرنے پر بزید ہے انہوں نے مزید کہا کہ دیلی حکومت نے چھے ماہ سے ڈی سی ڈی ویو کے لیے ایک روپیہ بھی جاری نہیں کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دیلی کی ایک سو ایک ایکیسی ہیلپ لائن کو بھی بند کر دیا گیا ہے چھے ماہینے سے دیلی مہیلا آیوک کو ایک روپیہ بھی فنڈ دیلی سرکار دوارا نہیں دیا گیا ہے ہماری کاؤنسلرز، لائرز، سٹاف کی ٹیم وہ آج در در کی ٹھوکرے کھا رہی ہے کیونکہ آٹھ آٹھ ماہینے سے ان کو سیلریز نہیں دی گئی ہیں ان میں سے کئی لڑکیاں خود ریپ سروائیورز ہیں آسیڈ اٹیک سروائیورز ہیں کینسر پیڑت ہیں اور ان تک کو سیلریز نہیں دی گئی ان میں سے کئی لڑکیوں نے اپنی جان پہ کھیل کر کتنی بچیوں کو سیکس ٹرافیکرز تک سے بچایا گیا ہے پر آج یہی لڑکیاں بھوکے پیٹ دوسروں کی کمپلینٹ ہنڈل کرنے کے لیے مجبور کر دی گئی ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دلی سرکار نے دلی مہیلا آیوک کا اس سال کا بجٹ 30% گھٹا دیا ہے دلی مہیلا آیوک کی ادھیکشا کا پد ابھی تک کھالیے چھے مہینے ہو گئے ہیں میمبرز کے دو پد کھالی ہیں جن میں سے ایک میمبر تو دلت میمبر ہونی چاہیے چونکہ بلکل انیوار رہے ہیں وہ پد بھی پچھلے ڈیڑھ سال سے کھالی ہے اور اب تو حد ہو گئی 181 ومن ہیلپ لائن جس کو دلی مہیلا آیوک نے اتنا بڑا بنایا کہ آج 2000 سے 4000 کالز ہر دن اس ہیلپ لائن پہ آتی ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں پورے دیش کی راجیوں سے لوگ آتے ہیں ٹیمز آتی ہیں سرکار سے ٹیمز آتی ہیں اس کو سٹڈی کرنے کے لیے انٹرنیشنل اورگنائیزیشنز آ کر اس ٹیم کو سٹڈی کرتی ہے اس کی فنکشننگ کو اپریشیٹ کرتی ہے اور اس 181 ہیلپ لائن کو دلی سرکار نے بند کر دیا آج کتنی شرم کی بات ہے کہ ریپ کیپٹل آف دے ورلڈ جس راجیے کو مانا جاتا ہے اس کی 181 ومن ہیلپ لائن بند ہو گئی ہے یہ جو ہم نے ٹیم بنائی تھی یہ جو ہم نے سسٹم بنایا تھا کبھی بھی اگر آپ 181 ہیلپ لائن پہ کال کرو گے تو وہاں سے ترنت ایک لڑکی آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کی مدد کرتی ہے پولیس ٹیشن آپ کو لے کے جاتی ہے ہسپٹلز لے کے جاتی ہے ہزاروں لڑکیوں کو ہم نے اس طریقے سے ریسکیو کرا آج یہی ہیلپ لائن بند کر دی ہے تو میں نے مکھے منتری جی کو ارون کےجریوال جی کو پتر لکھا ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیوں محلہوں سے دشمنی نکالی جا رہی ہے کیوں محلہ آیوب کے پاس پر لکھا ہے ویجے مالیہ کے لئے مشکلیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اب ممبئی کے ایک خصوصی عدالت نے مفروع کاروباری ویجے مالیہ کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے یہ غیر زمانتی وارنٹ مالیہ کے خلاف انڈین اورسیز بینک سے 180 کروڑ اوپے لے کر اس کی ادائیگی نہ کرنے سے متعلق ہے عدالت نے ان کے خلاف 29 جون کو غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا تھا تیکنی اس سے متعلق حکم نامہ ایکم جلائی کو سامنے آیا یوپی کے حاترس میں ایک مذہبی تقریب بولے بابا کا ست سنگ کے دوران بھگدر مچنے سے 107 افراد کے ہلاک ہونے کا اندوناک حادثہ پیش آیا ریپورٹ کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 30 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لئے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد نویت تک پہنچ گئی ہے تاہم اسے ایموٹ اے او ایٹا نے 27 علاقتوں کی تذدیق کی ہے ایٹا کے چیف میڈیکل آفیسر عمیش کمار تیرپارٹی نے سسنگ کے دوران 27 افراد کی علاقت کی تذدیق کرتے ہوئے کہا پوسپارٹم ہاؤز میں اب تک 27 لاشیں آ چکی ہیں کئی زخمیوں کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے مزید معلومات تحقات کے بعدی سامنے آئے گی بعدی النظر یہ سانیہ بھگدر مشنی کی ویسے پیش آیا ایک بڑی کامیابی میں سیکرٹی فورسز نے پاکستان کی ہندوستان کے خلاف سازش کو ناکام بنا دیا حکام کی تلق مدابق بی ایس ایف نے پنجاب کے فازل کا ظلہ میں ایک پاکستانی درانداز کو خلاق کر دیا ہنپاک سرد کے قریب اب وہر سیکٹر میں یہ کاروائی کی گئی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ناظرین آخر میں سلخم پے کون کا لوگ سوہ میں موڈی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا زبردست ہنگامہ شروعل کے دوران موڈی نے بنایا ہے یا بلوک منخیت کا نشانہ ہندو خیال کو بی جے پی کی تنگ نظری قید میں نہیں آنے کانگریس کا پیان کہا راول گاندی نے لوگ سوہ میں ایجی پی کا افضل جہادی ہے اس الیکشن نے تونے والی سیاست کو توڑ دیا تونے والی سیاست جید گی لوگ سوہ میں اکلے شادوں کی تقریر تبدیلی مذہب پر علاوہ تھا ایک اوٹ کا تب شرح کہا اگر اس طرح مذہب تبدیل ہوتا رہا تو اکثریت یا آبادی اقلیت میں بدل جائے گی یو بی کے حاضرس میں مذہبی تقریب کے دوران اور در سے درچنوں ہلاکتیں بلکین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ناظرین اس کے ساتھ قومی قبرنامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاست علیم کے جانزت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی